چونکہ عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ اپنی زکاة نکالنے کا احتمام کرتے ہیں اس لیے بہت سے سوالات زکاة کے متعلق آئے ہوئے ہیں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کو مختصراً بیان کریں تو صاحب نصاب شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جو کسی مقررہ نصاب کا مالک ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو جانوروں کا نصاب الگ ہوتا ہے کھیتی باڑی کا نصاب الگ ہوتا ہے ہمیں جو اس وقت بیان کرنا ہے وہ مالی نصاب کے سلسلے میں تو مالی نصاب میں سونے کا نصاب ساڑھے ساتھ تولہ جس کا موجودہ اوزان کے اعتبار سے تیراسی گرام وزن ہوتا ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ پرانے وزن کے اعتبار سے اور نئے وزن کے اعتبار سے چھ سو تیرہ گرام اور جو آدمی تجارت کر رہا ہے اس تجارت کا جو مال ہوتا ہے اس مال کی قیمت لگائی جائے گی اگر وہ چاندی یا سونے میں سے جو کم تر نصاب ہے اس کی قیمت کو وہ مال پہنچ جائے تو اسی کو نصاب قرار دیا جائے گا مثلا مال تجارت چھ سو تیرہ گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو وہ نصاب سمجھا جائے گا یہ تو وہ شکل ہیں جبکہ کسی کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو یا صرف مال تجارت ہو اور اگر صورت یہ ہے کہ نہ تو نصاب سونے کا مکمل ہے نہ چاندی کا مکمل ہے فرض کیجئے کہ چار تولہ تو سونا ہے اور پچیس تولہ چاندی ہے یا اس سے کموں بیش اس سے فرق نہیں پڑتا یہ تو صرف سمجھانے کے لئے ہے تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی قیمت لگا لی جائے چار تولہ سونے کی قیمت لگاؤ اور پچیس تولہ چاندی کی لگاؤ اور جب دونوں کی قیمت نکل کر کے آ جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کم سے کم کس نصاب کو یہ قیمت پہنچ رہی ہے تو ہمارے موجودہ احوال کے اعتبار سے چونکہ چاندی کا نصاب کم ہوتا ہے تو یہ کل کا کل مال جو ہے وہ چاندی کے نصاب سے جوڑا جائے گا تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کی تاریخ میں جن گھروں کے اندر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو بہت سی خواتین کے پاس پورا ساڑھے سات تولہ نہ تو سونا ہوتا ہے نہ پوری ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتی ہے دونوں کچھ کچھ ہوتے ہیں کچھ یہ کچھ یہ تو اب وہ دونوں کو ملا کر کے جوڑیں گی اور پھر قیمت لگائیں گی اور قیمت جو کم سے کم نصاب کو پہنچ جائے گی اس میں ایک ہزار میں پچیس روپے کے حساب سے اور ایک لاکھ میں دھائی ہزار کے حساب سے زکاة ادا کی جائے گی اور جو حکم مال تجارت کا ہے وہی روپے پیسے کا بھی ہے کسی کے پاس اگر سونا ہے مگر نصاب کے بقدر نہیں ہے مگر روپیہ پیسہ موجود ہے اور وہ بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو سونے والی قیمت کو ملا کر کے اگر پہنچ جائے گا تو اس پر بھی زکاة واجب ہو جائے گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص کے پاس یہ مال ہے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے بندوں میں سے اگر قرضہ ہوگا تو اتنی مقدار کم کر دی جائے گی فرض کیجئے کسی کے پاس چار لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہے یا روپیہ پیسہ ہے مگر اس پر دو لاکھ روپے کسی کا قرضہ بھی ہے تو زکاة وہ صرف ماں بقیہ دو لاکھ کی دے گا پورے چار لاکھ کی نہیں دے گا اور اگر اس کا دوسروں پہ قرضہ ہے اور اس قرض کی واپسی کی امید بھی ہے کہ وہ واپس ملے گا تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب ملے گا جب ادائیگی اس کے اوپر ضروری ہوگی لیکن اگر ابھی بھی حساب لگا کے زکاة دے دے تو اس کی زکاة بھی ادا ہو جاتی ہے اور اس بارے میں مزید تفصیلات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کا مطالع کرنا چاہیے جو حضرات زکاة ادا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی کتابیں جن میں زکاة کے مسائل تفصیل سے لکھے گئے ہیں ایک مرتبہ ان کا مطالع کر لیا کریں تاکہ سب چیزیں ان کی نظر میں آ جائیں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ موجودہ تولہ دس گرام کا ہوتا ہے قدیم بارہ گرام کا ہوتا تھا تو اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے گرام کے حساب سے آپ کو نساب بتا دیا اب تولے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اب تو آپ گرام میں دیکھئے کہ تیراسی گرام سونے کا ہے اور چھے سو تیرہ گرام جو ہے وہ چاندی کا ہے یہ نساب بنتا ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمیں پیتک دواؤں کی زکاة کیسے نکالی جائے یعنی دکان ہے ان کی ہمیں پیتک دواؤں کی تو زکاة میں حساب کیسے لگایا جائے مثلا دواؤں کی تھوک قیمت اسی روپے ہے اور اس پہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ ایک سو پچاس روپے ہے تو ہمیں زکاة کس قیمت کے اعتبار سے دینی ہوگی یعنی خرید کی قیمت سے یا فروخت کی قیمت سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دکان پر جو دواؤں عموماً جتنے روپے میں بیچی جاتی ہے وہی قیمت اوسطن لگا لی جائے اگر وہ ایک سو پچاس میں بیچی جاتی ہے تو وہی لگائی اور اگر آپ اس سے کم میں بھی بیچ دیتے ہیں ایک سو چالیس میں بیچ دیتے ہیں ایک سو پچیس میں بیچ دیتے ہیں عموماً جتنے میں بیچتے ہیں وہ پوری قیمت آپ کو لگا لینی چاہیے ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں اور ان کے پاس سونہ چاندی کی شکل میں نصاب کے بقدر مال تو موجود ہے لیکن نقد رقم موجود نہیں ہے اور سونے چاندی کو بیچنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس بارے میں سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو زکاة والی رقم دی جائے ایسے لوگوں کو ضرورت مندوں کو وہ بطور قرض دی جائے کہ جب حالات درست ہوں تو جو انہوں نے زکاة کی رقم بطور قرض لی ہے وہ اپنے مال میں سے نکال کر مصرف میں خرج کر دیں یہ سب سے محتاط شکلیں اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سونا چاندی کس کا ہے شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے اگر یہ سونا چاندی بیوی کی ملکیت ہے شوہر کی ملکیت نہیں ہے اور شوہر کے پاس اپنا ذاتی کوئی مال موجود نہیں ہے ایسا جو زکاة کو اس کے اوپر واجب کر دے یعنی بینک بیلنس بھی نہیں ہے اس کے پاس الگ سے سونا چاندی بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے تو جو سونا چاندی اس کی بیوی کا ہے اس کی وجہ سے یہ مالدار قرار نہیں دیا جائے گا اس لیے اگر اس آدمی کو زکاة دی جائے گی جو خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر قرض کی بات بھی نہیں ہے ویسے بھی براہ راست دی جا سکتی ہے آج کل ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کوئی شخص سعادات میں سے سید گھر آنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے زکاة کو ممنوع قرار دیا ہے جو قریبی آپ کے خاندان والے ہیں آپ کی نسل کے لوگ ہیں اقرب ترین لوگ ان کے لیے زکاة لینا جائز نہیں اب آج کل فرض کیجئے کسی جگہ کوئی سید گھر آنے ایسا محتاج و ضرورت مند ہو کہ بغیر زکاة کے چارے کار نہ ہو تو استرار کا حکم تو الگ ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کوئی ثابت نصب سید گھر آنے اس طرح کا ہے تو جس طرح ہم اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ احتمام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان پر صحیح پیسہ خرج کرنے کا احتمام ہونا چاہیے یہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی زکاة دینی ہے لہذا انہیں بھی زکاة ہی دے دو اور ہمیں امید ہے کہ اگر آدمی اس نیت سے خرج کرے گا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے آل رسول ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً اس کو عظیم الشان عجر و ثواب حاصل ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کی خوشی اور مسررت اسے نصیب ہوگی لہذا جو ثابت النصب جن کا نصب معروف ہے سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے امت محمدیہ کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو اسی طریقے پر اپنے تعاون کا مستحق سمجھیں زکاة کے تعاون کا نہیں اپنے صحیح پیسے سے تعاون کا انہیں مستحق سمجھیں اور ان کی ضروریات کا خیال لکھیں پوری امت کی ذمہ داری میں سے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے زکاة کی رقم ایک مستحق شخص کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کر دی زکاة کی نیت سے تو میری زکاة ادا ہوئی یا نہیں ہوئی بلکل ضرور ادا ہو گئی ایک آنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے زکاة ادا ہو جاتی ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس گھر میں زکاة کے پیسے نہیں ہے تو کیا ہم رمضان کے بعد بھی زکاة دے سکتے ہیں بلکل آپ حساب ابھی لگا لیں اور ادائیگی بعد میں کر دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے اور اسے فدیہ ادا کرنا ہو تو وہ کس کو ادا کرے تو جو مستحق زکاة ہے وہی فدیہ کا بھی مستحق ہے غریب اور فقیر آدمی ایک وظیفے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ رمضان کی بارویں تاریخ کی شب میں بارہ نفل نماز پڑھی جائیں گی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں پھر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے رمضان تک شادی ہو جائے گی تو اس طرح کی بات کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے البتہ ممکن ہے کہ کسی بزرگ کا مجرب عمل ہو تو اگر اسے مسنون سمجھ کے نہ کیا جائے ایک عمل کی صورت میں اس کو کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے مسنون اور مستحب اسی کو سمجھا جائے گا کہ جو احادیث سے اور صحیح دلیل سے ثابت ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ محفوظ رکھیں